بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ نے جو خواب حضر سلیمان علیہ السلام سے ریلیٹڈ دیکھا وہ خواب ہمیں ایسا شیئر کرے کہ وہ خواب کیا تھا اس خواب میں آپ نے کیا دیکھا حضر سلیمان علیہ السلام کی کس طرح کا انکہ چہرہ ہوارے اور ان کی جس آمد اور ان کی فل سکیچ ان کا کس طرح کا تھا یہ چیزیں ہم ایسا شیئر کرے تو سب سے پہلے آپ ممتہ ہے کہ وہ ڈریم تھا کہ اور آپ نے کب وہ خواب دیکھا تھا یہ ڈریم اگر آپ کو یاد ہو جب دو ہزار سات میں جب اچانک لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو اس وقت آپ کہلیں کہ ایک طرح سے وہ اندھیروں میں ہم دوبے ہوئے تھے تو وہ بھی بھی ہیں تو اس دران وہ ڈریم آیا تھا اس میں ہی ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور لائٹ نہیں ہوتی تو میں پھر کہتا ہوں کہ ہم کب تک اندھیر میں بیٹھ رہیں گے بہتر کہ میں باہت جا کے کچھ روشنی ڈونڈوں تو اس وقت وہ سمارٹ فون تو نہیں تھے ہوتے وہ دوسرے نبروں والے ہوتے تھے اور اس میں آنی تارچ بھی ہوتی تھی تو اس طرح کا وہ موبائل ہوتا ہے میرے پاس تو میں گھر سے نکلتا ہوں اور جب تک روشنی ہوتی ہے تب تک تو میں ایسے چلتا ہوں پھر جب ہندیرہ ہو جاتا ہے پھر وہ موبائل کی تارچ چلا کرنا تو پھر آگے جاتا ہوں تو کافی دور تک جاتا ہوں لیکن مجھے کوئی روشنی نہیں نظر آتی پھر اچانک جو ہوتا ہے نا مجھے دور ایک ہلکی سی روشنی نظر آتی ہے تو میں اس طرف چل پڑتا ہوں تو جب میں تھوڑا قریب پہنچتا ہوں تو ایسے جیسے وہ کی ایک عمارت سی ہے تو ملٹیپل سٹوریز تو پھر اور قریب جاتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ روشن تو ہے لیکن ایک تو ہوتا ہے نا اگر لائٹ سے روشن ہے تو اس کا پتا چلتا ہے تو ایسے جیسے وہ لائٹ سے نہیں آگ سے یعنی اندر اس کے نا آگ کی روشنی ملکہ وہ آگ اندر چل رہی ہو جیسے دور سے وہ لائٹ نظر آتی ہے ہمیں اس طرح نظر تھا شاید تو پھر میں بلکل قریب پہنچ جاتا ہوں تو پھر میں کافی وادیا نظر آتا ہے کہ واقعی اندر جانا وہ آگ کی روشنی ہے اس میں تو پھر میں اندر جاتا ہوں تو نیچے جو ہوتی نا گراؤنڈ فلور پہ وہ جیسے ریسٹوران ٹائپ جگہ ہوتی ہے وہ اور وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ انسان نہیں ہے جو بیٹھے ہوتے ہیں کھا رہے ہوتے ہیں یا جو بھی سرکا رہے ہوتے ہیں تو ان کے چہرے جو سار ہوتا ہے نا سار کی جو جسامت ہوتی ہے وہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو وہاں سے میں نے کہا کہ تو انسان تو نہیں ہے تو یہ پھر کون ہے تو مجھے تھوڑا سے نا آتا ہے کہ یہ شاید جنات ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر میں یہ بھی نوٹ کرتا ہوں کہ وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہے یعنی ہوتا ہے کہ ایک آپ الگ سے لوگ ہیں تو آپ ان میں چلے جائیں تو وہ پھر نوٹس کرتے ہیں یہ کون آتا ہے چارے مرکے دیکھیں میں بھو رہے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں دیکھتا تو وہاں سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو وہاں پہ مجھے عجیب سی نا سمیل بھی آتی ہے تو لیکن میں نے روشنی کی تلاش میں نکلا آتا ہوں تو میں کہتا ہوں اب ادھر میں آیا ہوں اتنی دور سے چل کے تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو مجھے ملے تو مجھے تو وہاں پہ تو کچھ نہیں ملا اپنی مطلب کا پھر میں اوپر سٹیرز ہوتی ہوں وہاں پہ جاتا ہوں تو فرس فلور آتا ہے وہاں بھی مجھے کوئی حاصل چیز نہیں ملتی پھر سیکنڈ فلور پھر تھرڈ پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہیں میں ٹوپ کے لیول پہ ٹوپ فلور پہ چلے جاتا ہوں تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ کافی سیکیورٹی ہے یعنی وہ جو گارڈ ہیں جنات کے وہ کھرے رہے ہیں تو وہ بھی میں چلتا جاتا ہوں لیکن وہ مجھے دیکھ نہیں پاتا ہے پھر ادھر ایک سینٹر میں ایک حال ہوتا ہے برا کمرہ اس کے سینٹر میں ایک شیشے کا ٹیبل پر آتا ہے اس شیشے کے ٹیبل کے اندر ایک بوکس پر آتا ہے ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں کہ یقین ہم اس کے اندر کوئی حاصل چیز پر ہے یہ طب ہی اتنا وہ سیکیورٹی کے ساتھ سکو بچا ہوتی ہے اس کے سینٹر میں بھی رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو وہ پھر بوکس جو ہوتا ہے ہاں اسے چہتا ہ ہوتا ہے کیا اس کو اٹھاتا ہوں اور وہاں سے پھر چلا ہوں پھر واپس سی جئے اکترگے نیچے جاتا ہوں پھر باہر نکل جاتا ہوں اور پھر آگے جاتا ہوں پھر میں درہتا ہوں کہ مجھے جو چاہ میں تھا نا وہ مجھے ملا نہیں ہے ابھی یہ اسی بوکس ہے اس میں کیا ہے مجھے نہیں پتا پھر میں آگے چلتا ہوں کہ کچھ اور مو جہاں ملے تو پھر کافی آگے چلتا ہوں تو پھر مجھے روشنی سی نظر آتی ہے پھر میں جب تھوڑا قریب جاتا ہوں تو وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ مجھے ایک بیلڈنگ نظر آتی ہے تو بیلڈنگ کی روشنی مجھے بتاتی لگتا ہے مجھے ایسے کہ یہ نا واقعی لائٹس لائٹس سے یہ روشن ہے نہ کہ آگ سے یا کسی اوٹس سے پھر میں قریب جاتا ہوں تو واقعی وہ ایک آلی شان قسم کی بیلڈنگ ہوتی ہے وہ بھی ملٹیپل سٹوریز اور بیلڈنگ کے سامنے ایسے شیشے سے لگے ہوتے ہیں وہ چمک رہے ہوتے ہیں روشنی سے ان پہ جب لائٹس پا رہی ہوتے ہیں تو پھر میں اندر جاتا ہوں پھر میں جب قریب پہنچتا ہوں تو میرے ذہن میں پھر وہی چیز آتی کہ اس کے ٹوپ پہ بھی نا کوئی چیز پر ہی ہوگی جیسے یہ پر ہی تھی تو میں اندر جاتا ہوں تو جیسے اندر جاتا ہوں تو دائی طرف نے وہ ریسپشن ٹائپ بنایا ہے ہوتا ہے ٹیسک ہوتا ہے ہوتا ہے کہ میں اس کی طرف گوڑ نہیں کرتا وہ بلکل چھوٹا نہیں ہوتا کافی یعنی بڑھا ہوتا ہے اور بلڈنگ بھی کافی بھری اور کھلی ہوتی ہے تو جب میں اندر ہوتا ہوں تو سامنے مجھے نہ وہ لیفٹ نظر آتی اوپر جانے آلی تو میں کہیں ایدھو ادھر نہیں دیکھتا اور میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں بھی مجھے کوئی نہیں دیکھ سکے گا جیسے پیچھلی بلڈنگ میں نہیں دیکھ سکا اور میں سیدھا فوراں اوپر جاتا ہوں تو میں جیسے ہی تھوڑا آگے جاتا ہوں بلڈنگ کے میں انٹر ہونے اس کے بعد جب آگے جاتا ہوں لیفٹ کی طرف تو پیچھے سے مجھے کوئی جواب پیچھے سے مجھے نہ کوئی روکتا ہے آواز دیتا ہے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ کاسم ذرا رکھیے گا تو تو میں نام سن کے نہ حیران ہو جاتا ہوں میں کہتا ہوں یہاں پہ کون ہے جن کو میرا نام پتا ہے ٹھیک ہے تو اور میں ادھر ہی فریز بھی ہو جاتا ہوں کھڑا ہوں پھر میں جب واپس یعنی ترن کرتا ہوں بیک مرتا ہوں واپس تو دیکھتا ہوں تو پیچھے سولیمان علیہ السلام کھڑتا ہے ماشااللہ تو میں ان کو دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہی رائے جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یعنی یہاں بے ایڈ کریں گے کیا آپ ان کا چکے پوائنٹو پوائنٹ چھلتے ہیں تو جب آپ نے ان کو دیکھا تو ان کا حلیہ اور ان کی کس طرح کا فیرس لوگ اور ان کی جسامت کیا تھی کچھ زرا ساگر آپ ہمیں بتائیں کیونکہ یہ ہر کسی کی جان لے کے کوئیش ہوتی ہے میرے پاس ورڈز تو نہیں ہوں گے پاس تو نہیں ہوں گے بیان کرنے کے لئے ہائٹ ان کی کافی لنگی ہوتی ہے ماشااللہ اسے کافی لنگی ہوتی ہے سیون فیٹ تک ہوگی سکس سے تو اوپر ہی ہوتی ہے ساکھے چھے فوٹ اسے کافی تقریبا ہوتی ہے اگر زیادہ اواز آدم ٹھیک ہے تو پھر میں جب واپس مرتا تھوڑا سا قدم ایک دو آگے ان کے قریب جاتا ہوں تو وہ پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو بوکس کہاں سے ملا ہے یہ جو ڈبا آپ کے ہاتھ میں یہاں کو کہاں سے ملا ہے تو پھر میں ان کو ساری سٹوری سناتا ہوں کہ مجھے ایک بیلڈنگ نظر آئی تھی میں اس کے اندر گیا تھا اور مجھے وہاں پہ فیل ہوا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے کوئی اور مخلوق ہے اور یہ مجھے دیکھ بھی نہیں پا رہے اور پھر اس کی جو ٹوپ کی بیلڈنگ ہے وہاں سے میں نے یہ لبا اکھایا تو وہ سلیمان علیہ السلام حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے وہ آپ کو دیکھ نہیں پائے میں نے کہاں نہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ بڑے شریر قسم کے جنات ہیں تو آپ یہ جو باکس ہیں یہ آپ مجھے دے دیں اس کے اندر ایک انگوٹھی ہے وہ انگوٹھی آپ رکھ لیں لیکن یہ باکس مجھے دے دیں میں اس باکس کو واپس اس جگہ میں لکھتا ہوں اچھا اس دوران بات ہو رہی ہے اور میرا ہی جو نظر ہے وہ ان کے چہرے کی طرف ہے ٹھیک ہے تو چہرے کی طرف میں ایسے پیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے اگر اللہ نے یہ آسمان اور زمین کو چھ دنوں میں بنایا تو شاید سلیمان علیہ السلام کو صدیوں میں یا سالوں میں بنایا اور میں ان کے چہرے پر کوئی نقص ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے نقص ملے مجھے کوئی نقص نہیں ملتا اور آنکھیں ان کی ایسے تھیں جیسے اللہ نے یعنی دنیا بھر کا جو پاک پانی ہے وہ بھر دیا اور ان کے بال ایسے تھے جیسے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگا کے ان کو سیٹ کیا گیا اور ہر بال بنانا دوسرے بال سے الگ نظر آرہا لیکن اس کے ساتھ جورا بھی ہوا اور ایسے پورا ایک ہیر سٹائل بنایا اور جو چہرے کی رنگت تھی وہ بہت ہی دلکرش یعنی آنکھوں کو بہنے والی ٹھیک ہے اور جب وہ بات کر رہتے ہیں تو مجھے بلقاعدہ نظر آرہا تھا بہت ہی دلکرش بہت ہی دلکرش بہت ہی دلکرش اگر آپ نے پتا چلا کہ وہ بوکس وہاں پر نہیں آئے اور انہیں پتا چل جائے گا کہ وہاں پر اٹھا کے لے گئے ہیں تو جب تک آپ انگوٹھی ان کو واپس نہیں کریں گے وہ آپ کی پیچھا مچ ہو رہی ہے تو پھر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ پھر انگوٹھی نکال گے مجھے دے دیتے ہیں اور پھر مجھے کہتا ہوں کہ یہ بوکس جانا میں ادھر جا کے رکھ دیتا ہوں پھر وہ وہاں سے چل جاتے ہیں کیا آپ ذرہ بتائیں گے انگوٹھی کس طرح کی تھی وہ کچھ اس طرح انگوٹھی کے اوپر انگوٹھی تھی سونے کی بانی جیسے گولڈ کلر اس طرح سے بنی گی تھی اور اس کے اوپر جو موٹھی ہے وہ لال رنگ کا موٹھی یعنی پتھر آپ کہتا ہے جی جیسے وہ اب سر انگوٹھیوں ایسے وہ کٹس بنے ہوتے ہیں ایسے انگلز میں کٹے ہوتے ہیں اس طرح سے بتائیں تو پھر وہ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ میرے پاس کل دوبارہ آئیں تو میں آپ نے اس انگوٹھی کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو یہ کہہ کہ وہ چلے جاتے ہیں پھر جب وہ چلے جاتے ہیں تو میں اپنے حیران خراد پریشان سوچتا رہتا ہوں کہ میں سلیمان علیہ السلام سے میں نے بات کی ہے ان سے ملا ہوں اور میرا کلیا یہ ہے کہ میں نے کپر ایسی پہنے ہوئے اور چپل بھی میرے پاؤں میں ایسے تھی تو مجھے تھوڑی سی نا وہ شرمندگی سے بھی فیل گئی تو پھر میں نے کہا کہ ہم میں کل پھر سلیمان علیہ السلام سے نہیں ہوں گا تو اب میں دوبارہ واپس وہاں بیلڈنگ سے نکلتا ہوں اور اپنے گھر کی طرف جاتا ہوں لیکن میں نشانیاں لگاتا جاتا ہوں راستے میں تاکہ مجھے کل آنے میں آسانی ہو تو میں گھر چلے جاتا ہوں گھر جب جاتا ہوں تو وہی بجلی نہیں ہوتی تو میں اپنے جو کپرے ہوتے ہیں وہ دھوتا ہوں اور پھر دھونے کے بعد سکھا آنا ہے اور پھر اس کے بعد میں بجلی کا انتظار کرتا ہوں کہ بجلی آئے گی تو میں ان کو پریس کروں گا تو پھر بجلی آتی ہے تو میں پریس کرتا ہوں اور پھر میں تیاری کرتا ہوں تو پھر میں سو جاتا ہوں اور جب اگلے دن آتا ہے تو میں پھر دوبارہ واپس بیلڈنگ میں جاتا ہوں خوشی بھی ہوتی کہ میں سلیمان علیہ السلام سے ملوں گا دوبارہ تو جب میں بیلڈنگ کے اندر جاتا ہوں تو ریسپشن میں دیکھتا ہوں وہاں پہ سلیمان علیہ السلام ہوتے ہی نہیں ہیں بڑا یہ افسوس ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کہاں چلے گئے تو وہاں پہ ایک دوسرا بندہ ہوتا ہے ریسپشن پہ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کہاں پہ ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ان کو ضروری کام پار گیا تھا وہ چلے گئے ہیں پھر وہ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کون ہے آپ کا نام تو میں ان کا بتاتا ہوں میرا نام کاسیم ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے لئے سلیمان علیہ السلام ایک ہاتھ چھوڑ گئے ہیں تو وہ پھر ہاتھ مجھے دے دیتے ہیں آپ جانا پڑھ لیں تو پھر میں ہاتھ لے کے باہر آتا ہوں تو اس ہاتھ کو پھول کے دیکھتا ہوں تو اس میں وہ سلیمان علیہ السلام نے لکھا ہوتا ہے کہ اس انگوٹھی کو استعمال کیسے کرنا ہے جیسے کہ میں نے پچھلی رات کہا تھا کہ میں میں بتاؤں گا کیسے استعمال کرنی ہے تو اس پہ کچھ جو بھی ہدایات لکھی ہوتی ہیں تو وہ میں یوز کرتا ہوں ریپیٹ کرتا ہوں اچھی طرح سے ذہن نشین کرتا ہوں اور پھر میں واپس اس انگوٹھی سے ہی آتا ہوں جیسے انہوں نے جیسے وہ ہواوں کو کر کے تو پھر میں ہواوں کے ذریعے واپس گھر آتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے حکم سے ان ہواوں کے ذریعے جنریٹر بنائیں گے اور پھر بجلی بنے گی اور پاکستان میں خوشہ لیا جائے گی تو لیکن یہاں پہ میں وہ ہاتھ جو ہے سارا اچھی طرح سے ہاتھ جو ہے وہ ٹکرے ٹکرے کر کے تو وہ کھا رہتا ہوں پتنی کیا کرتا ہوں کہ اگر یہ انگوٹھی کسی اور کے ہاتھ لگ بھی جائے تو اس کو یہ نہ بتاؤ کہ اس کو استعمال کیسے تو اس طرح سے کرتا ہوں اور درین جو ہوتا ہے وہ وہ ہی آتم ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اور یہ تو بڑا زبدست آپ کا خواب ماشاءاللہ اللہ مبارک کریں اور اس کے علاوہ ہم ایک اور انبیاء علیہ السلام نبی اسلام کے بارے میں جانا چاہیں گے آپ سے کہ آپ نے اپنے خوابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا جی دیکھا وہ خواب کیسا تھا اور اس خواب میں آپ نے کیا دیکھا کہ ذرا سا شاہر صاحب وہ بھی ہمیں بتا دے تو وہ دو تین چھوٹے چھوٹے ڈریمز ہیں تو آپ مرز کر دیں ہمیں یا جو بہت اچھا سا ڈریم آپ کو یاد ہے وہ شیئر کر دیں ٹھیک ہے جیسے پرانے جو کلے نہیں ہوتے کلے میں اس طرح سے جو آج کل تباہ ہو گیا اس طرح جب لیکن وہ اس طرح اچھی آلت کیا جیسے بلکل نیا تو موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ان کی بھی ہائٹ بہت لمبی ہے جو ایک دوسرے ڈریم میں میں نے سلیمان علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کو کٹھے دیکھا تھا تو سلیمان علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً دو انچ چھوٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہوتے دونوں ہینڈسوم ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جسامت وہ قدرے سٹرونگ ہوتی ہیں چورے ہوتے ہیں اور دیکھ کے فیل ہوتا ہے کہ وہ کسی کو تھپر بھی مار دیں گے تو مر جائے گا ٹھیک اتنے وہ سٹرونگ ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام ہوتے اس حال کے سینٹر میں ایک میز ہوتا ہے تو وہاں پہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ گھرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں اچانک اسرائیل جو موت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی کافی لمبے چورے سٹرونگ وہ آتے ہیں آپ نے انہیں بھی دیکھایا یا بس وہ آپ کو فیل ہوا کہ وہ آتے ہیں وہ آپ ظاہر یا کوئی بھی شکل میں آسکتے ہیں لیکن جو میں نے دیکھا تو وہ کافی سٹرونگ جسامت کے ہوتے ہیں ان کو غیر ان کے پاس آ کے تو کوئی بات کرتے ہیں یعنی ان کو ایک طرح سے وہ ڈسٹر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو موسیٰ علیہ السلام جو ہوتے ہیں انہیں گسا چلتا ہے کہ یہ بغیر اجازت کے میرے پاس کیسے آ گیا ٹھیک ہے تو موسیٰ علیہ السلام نہ رکھ کے ان کو تھپر مارتے ہیں ٹھیک ہے تو اتنی زور سے تھپر مارتے ہیں کہ وہ گسرتے ہوئے زمین پہ کافی دور جاتے ہیں کوئی میرا سے بیس ٹھٹ تک گسرتے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھ کے میں جھڑ جاتا ہوں تو میں اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ پہلے میں دیوار کے ساتھ لگا ہوتا ہوں تو میں بلکل ایسے ساتھ ہو جاتا ہوں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو نظر نہ ہوں ورنہ وہ اتنا سٹرونگ تھے تو وہ برداشت کر گئے ان کا تھپر مجھے پڑا تو میں تو اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا ٹھیک ہے تو میں دیوار کے ساتھ لگ گیا تو اب موسیٰ علیہ السلام کو نہ پتا چل گیا کہ میں نہ ڈر گیا ہوں ان سے یعنی یہ دیکھ کے نہ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نہ بڑے آرام سے اور دبے پاؤں کے ساتھ نہ میری طرف آئے میں نے کہا بس ابھی کچھ ہو جانا ابھی در ٹھیک ہے تو موسیٰ علیہ السلام پھر میری طرف آ رہے ہیں تو جب کہ میرا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ میں آپ کو خوف زادہ کروں اچھا تو اس کے لئے وہ کچھ اور بھی کہتے ہیں تو کیونکہ پرانہ ڈریم مجھے اگزیک اگزیک کی آتھ رہتا بھی نہیں اگزیک وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میں آپ کو ڈرا ہوں یا خوف زادہ کروں تو جب وہ نہایتی شاہستگی اور نرم لہجے سے بات کرتے ہیں تو میں وہ سانس میں سانس سانس خالوں اس طرح سے تو پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی ہیں یہ ساری بہت پیار ہیں اور بہت پیار ہیں 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 ان کی تفصیلات بتائی انشاءاللہ امید کرتے ہیں ہمارے دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو یہ کو آپ بہت پسند آئے ہوں گے اور یہ ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کیلئے محمد قاسم پی کے چینل پر لازمی سبسکرائب کریں اور اس کو لازمی وزٹ کریں انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ علیہ وسلم